موسیقی 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 پیٹرول کی پریسز پڑھتی ہیں تو جو لوگ مینیفیکٹرنگ کر رہے ہیں ان کی مینیفیکٹرنگ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے جو چیز وہ 35 رفے کی بنا رہے ہیں پیٹرول بڑھتے ہی وہ چیز 35 رفے کی ہو جاتی ہے جب وہ 45 رفے کی بنائیں گے تو دیفنیلٹی 35 رفے چیز پچاسکی لگے گی یار اب یہ بتاؤ ایک موچی کا ڈالر ریٹ سے کیا فرق ہے یا پیٹرول کے ریٹ سے اس سے کوئی چیز برمانے جاؤ نا یا جوتی پانش کرنے جاؤ نا وہ کہتا ہے پا جی ڈالر ریٹ باتے گیا تو میرا ریٹ باتے گیا اس نے بھی گھر جاتے ہوئے نا دودھ بھی لے کے جانا ہے اور آٹا بھی لے کے جانا ہے گھی بھی لے کے جانا ہے وہ بھلے ایک جگہ پہ بیٹھا ہے مینیفیکٹرنگ نہیں کر رہا لیکن ری مینیفیکٹرنگ تو کر رہا چیز ہوگی یعنی پیٹ برنے کے لئے چیزیں تو لینی ہے نا میرا خیال ہے کہ ڈالر کا فوری طور پر ہمارے اس لیول پر افیکٹ نہیں آتا کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنو گا کہ کرایا بڑھ گیا ہے رکشے کا تو کہہ جی ڈالر دا ریٹ بڑھ گیا وہ کرتا ہے پیٹرول سے اور لنگی سے کمپریس لیکن یہ ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ جب جب بڑھتا ہے اس کے بارہ تھوڑے عرصے بعد اثرات سامنے آنے لگ جانے بلکل مہنگائی تو ہوتی ہے چاہے وہ سبزی والا آپ سے نہ کہیں جیسے پچھلی گورنمنٹ میں ایک مہینے کے بعد پیٹرول کا ریٹ بڑھتا تھا تو مہنگائی میں پرک بھی ایک مہینے کے بعد آتا تھا لیکن اس گورنمنٹ کا یہ ہے کہ ہر پندرہ دن بعد وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں کم کرنا ہو تو پیسوں میں کرتے ہیں بڑھا نہ ہو تو روپیز میں کرتے ہیں ایک سو ستائیس روپے سے اوپر پیٹرول جا گیا یہ میں نے دس سال کی انفلیشن ریٹ جو بڑھا ہے یہ سامنے نکال کے رکھا ہاتا تو سن دوہزار چودہ پندرہ سولہ سترہ میں دو پرسنٹ چار پرسنٹ جو ہے وہ انفلیشن بڑھ رہی تھی اس کے بعد آپ دیکھیں دوہزار انیس تک یہ چار تین دو چار چار پرسنٹ تھی اس کے بعد سن دوہزار انیس میں یہ پہلا سال ہے پیٹی آئی کی گورنمنٹ کا آپ دیکھیں اور اس کے اندر انفلیشن ریٹ جمپ آؤٹ ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے سیدھا ٹین پوائنٹ سیون پور پرسنٹ یہ وہ سب سے بڑا ایک بم ہے بہنگائی بم جس نے پیٹی آئی کی گورنمنٹ کے امیج کو بھی ڈیمیج کیا ہے خان صاحب کے پورے جو ایک نیرٹی کونوں نے بیلڈ کیا تھا اس کو بھی ڈیمیج کیا ہے اور عوام کی کامر کو تو ڈیمیج کیا ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ دوہزار اکیس میں اور بائیس کا فورکاسٹ وہ بھی ایٹ پوائنٹ سکس سکس پرسنٹ آ رہا ہے تو یہ مہنگائی کا جن اگر بوتل سے بھائر آ کے بے کابو ہو گیا ہے یہ ناکامی پیٹی آئی گورنمنٹ کی اور خان صاحب کی ہے یہ ہے پیپر پارٹی کے دور میں بھی ایک سو تیس تیرہ پرسنٹ پہ گیا تھا تیرہ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پہ گیا تھا لیکن اس گورنمنٹ نے اس کو کر لیا تھا واپس ریکاور کر لیا تھا انفلیشن ریٹ 13.8 پہ گیا تھا لیکن انہوں نے واپس اس کو ریکاور کر لیا تھا جب بھی چیزوں کے پرس بڑھے ہیں یا مہنگائی ہوئی ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوئی لوگوں کی آمنی ہی بڑھی ہے کسی بھی طریقے سے لوگوں نے اپنی آمنی کو بڑھایا ہے تو مہنگائی کا ٹرول ہوئی ہے اچھا نہیں ویسے ماظر میں میں نے پیٹرول کا ریٹ دیکھا ہے کہ کلانی دور میں یعنی آج سے سات آٹھ سال پہلے سو روپے کروس کر گیا تھا اور اس کے بعد پھر نون لیگ میں وہ کم ہو کے واپس آیا تھا کام رہا پیٹرول کی بات ہوتی ہے میں کموریڈیز کی بات کہتا ہوں صحیح 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 لیکن اس سے یہ ہے کہ ایک دفع جب کرائے بڑھ جاتے ہیں وہ پھر واپس نہیں آتے ہیں واپس نہیں آتے ہیں دودھ کا پیکٹ ایک دفع مہنگا ہوتا ہے ایک دفع مہنگا ہوتا ہے پھر مسلسل ہی مہنگی رکھتا ہے جیسے اب آئل جو ککیل آئل ہے وہ بھی پتہ نہیں کہا پہ آپ جا کر رکھے گا اب سب 360 روپیز ہو گیا ہے پر لیٹر وہ کہتے ہیں 4.50 4.80 تک جائے گا اور ابھی کچھ دن تک یہ 3.80 تک ہو جائے گا اب آپ مندازہ کریں 400 روپیز کلو آپ گھی لیں سر ایک بندہ ہے اب آپ موچی کی بات کر رہے تھے موچی اگر شام تک 800 روپی کی دھیاری لگاتا ہے مجھے بتائیں وہ کتنا گھی کتنا آٹا اور کتنا دل دھر لگے جائے یہ تو بڑی مشکل ہوئی پڑی ہے ایک ہے عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہوا ہوا ہے اس لیے وہ نہ باہر نکل سکتا ہے نہ وہ جا کے کوئی اتجاج کر سکتا ہے وہ پیڑ برے بچوں کا پیڑ برے کے اتجاج میں جائے گا اس سے کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں مہنگی ہے وقت ہی نہیں ہے آپ دیکھیں نا کہ بجلی کتنی مہنگی ہو گئی آپ دیکھیں سیمٹ کا ریٹ دیکھیں سریعہ کا ریٹ دیکھیں لوہے کا ریٹ کسی چیز کی طرف بھی آپ دیکھیں گے وہ مہنگی ہو گئی دبل اچھا یہ مہنگائی اپنی جگہ ایک ایشو ہے اس کے علاوہ ایک اور ذہنی عذیت کا شکار جو قوم ہے وہ یہ ہے کہ جو بے یقینی ہے پرائسز میں یعنی آج آپ ایک چیز خرید رہے ہیں آپ نے گھر شروع کیا آپ نے ایک ایسٹیمنٹ بنایا لیکن آپ ایک بے یقینی میں ہیں کہ ہفتے بعد ایٹ کا ریٹ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم ملکل ایسے ہو ہے یہ بے یقینی تو قوم کو کھا جائے گی ذہنی طور پر بہت زیادہ اور بہت زیادہ عذیت میں ہیں لوگ بہت زیادہ عذیت میں ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا صبح کیا ہو رہا ہے شام کو گئے ابھی پیشے دنوں میں ایک مینی فیکچرنگ پلانٹ پہ گیا تو ان لوگوں کی جو مینی فیکچرنگ تھی ان کی جو ایمپورٹس آتی ہیں باہر سے اب وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جیسے ہی ڈالر کا ریٹ اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو گھنٹوں کے اندر جو ہم آرڈر لگا رہے ہوتے ہیں جو ہم نے مال مغوانا ہوتا ہے باہر سے اب وہ کچھ ان کی مینی فیکچرنگ میں کچھ ایسے آئیٹم سے جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں وہ ایمپورٹ ہو کے آتے ہیں ان کو ہر گھنٹے میں آرڈر لگانا پڑتا ہے اور ان کی اتنی زیادہ بے یقینی کی کیفیت ہے کہ ان کو خود نہیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ کیا کریں کس طریقے سے ہم آرڈر دیں کیا ہو رہا ہے یہ کیا نہیں ہو رہا کچھ سمجھ نہیں آرہا کئی لوگ ایڈوانس نہیں لے رہے بزنس دیکھیں ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ایڈوانس بوکن نہیں کرتے ایڈوانس بوکن کا ڈیوریشن بہت چھوٹا کر دیا پہرے لوگ دو دو تین تھی مہینے تک کا ایڈوانس لے لے دیں بس کمیٹمنٹ آپ ٹھیکے دار کو آپ دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے جناب یہ ایک ہفتے کے لیے ہیر ریٹ اس کے بعد میرا پر سکیر فوٹ ریٹ کیا ہوگا مجھے خود نہیں پتا آپ کونٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہیں یہ تو ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے اور اس میں بھی پیٹی آئی کی گورنمنٹ اور خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ فلاپ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آپ اشورٹی نہیں دے سکرے سٹیبلیٹی ان پرائسز کی اچھا سر پیٹی آئی کی گورنمنٹ کیا بات کر رہے ہیں اس میں ہمارا ایک بڑا اقتلاف ہے ان کے ساتھ پیٹرول کی پرائسز بڑھیں ان سب نے بھی وہی باتیں ریپیٹ کرنا شروع کر دی جو پچھلی گورنمنٹ کر دی تھی کہ آدمی منڈی میں پیٹرول بڑھ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس ویہ سے پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں اگر انہوں نے بھی یہی لوجکس دینی تھی یہی باتیں کرنی تھی پہلے میں اور اب میں کوئی فرق تو نہیں ہے بلکل آپ سہی کہہ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا جو نیریٹیف تھا اس کو درچکہ امریکانہ پہنچا ہے اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ جو فگرز ہمیں دے رہے ہوتے ہیں پھر یہ کہتا ہے جہاں ہم ایشیا میں سب سے سستہ پیٹرول دے رہے ہیں انڈیا سے بھی سستہ دے رہے ہیں فلانے جگہ سے بھی سستہ دے رہے ہیں بھائی ان کی اگر کرنسی ریڈ میں کنورٹ کرو تو آپ بڑا مہنگا دے رہے ہو ہمیں پیٹرول دیکھئے عساق ڈائر صاحب اگر کاغذ میں گنتی کا گھورت دھندہ کرتے تھے تو پھر وہی گھورت دھندہ آپ بھی وہی لوجکس دے رہے ہیں وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں جو وہ کرتے تھے بجٹ سے ایک مہینہ پہلے ہماری شہرہ نمو جو تھی وہ 0.3% پہ تھی جیسے بجٹ آنا تھا اس سے 4.3% پہ چلی گئی یہ کیسے چلی گئی وہی نمبر کا گھورت دھندہ ہی تھا یہی ہے یعنی آپ مختلف طریقوں سے ہیلے بھانے کر رہے ہیں کمپیرزنز بھی اُلٹے سیدھے دے رہے ہیں کہ جی انڈیا میں پورے ایشیا میں سب سے سستہ پیٹرول یہاں ہے اگر ایسا ہے تو پھر سبزدہ امیر بھی ہمیں ہونا چاہیے پوشحال بھی ہمیں ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا لوگوں نے کئی اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں سے اس دفعہ کرونا کے بعد نکالنے کے بعد سرکاری سکولوں میں داخل کروایا ہے جو لوگ چاہتے تھے کسی اچھے ہسپتال میں چلے جائیں جا گندگی کا وہ حال نہ ہو جو کہ سرکاری ہسپتالوں میں ہوتا ہے وہ مجبوراں سرکاری ہسپتالوں کے کوریڈورز میں اور برامدوں میں لیٹے ہوئے ملیں گے آپ کو اب آپ اگر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی طرح تو اور بات ہے صاحب لیکن سچا ہی یہ ہے کہ مہنگائی کا جن آہستہ آہستہ نہ صرف عوام کو بلکہ اس گورنمنٹ کے نیرےڈیف کو بھی کھاتا جا رہا ہے اس پہ تو عمران خان کا بھی بیان تھا کہ میری بھی گزارہ نہیں ہوتا ہے اتنے پیسوں میں خان صاحب سے تو ایک درخواست ہے آپ کسی بھی مسئلے پہ نہ تو ایکشنل نہیں نہ اس مافیا کے خلاف کھڑے ہو اپلے دن اس کا ریٹ ڈبل ڈبل ڈریپل ہو جائے گا خان صاحب آپ کی گورنمنٹ میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ رشوت کا ریٹ بڑھا مقدار نہ بڑھی ہو لیکن ریٹ بڑھ گیا تھا تین مہینے آپ کے بیوروکریٹس نے اور سرکاری داروں نے کام نہیں کیا تھا یہ کہہ کے کہ جی خان آگیا ہے بہت سخت آدمی ہے کرپشن نہیں کرنے دے گا اس لیے پہلے میں یہ کام ایک لاکھ میں کرتا تھا اب میں تین لاکھ میں کرتا اچھا وہ بتا رہے تھے کہ بیوروکریٹس عمران خان سے خوف کھانے لگے تھے ایک وقت میں آگے کام چھوڑ دیا تھے تینڈر کرنا چھوڑ دیا تھا لیکن ایک دم نہیں ہویا کہ ان کی اتنی وہ کھل گئی ہیں کہ وہ بیوروکریٹس کو کیا نہیں آپ جتنا جتنا آئیٹی کو انوالف کرتے جا رہے ہیں چیزیں مشکل کرتے جا رہے ہیں وہاں اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ریٹ اوپر چلتے جا رہے ہیں کچھ سے کیا رہے ہیں وہ جیسی تھوڑا سا کام مشکل ہوتا ہے وہ باہر والوں کو وہ بتانے شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے بہت آسان تھا اب تو بہت مشکل ہے اگر کوئی کام پانچ ہزار میں ہوتا تھا رشوت کے ساتھ پانچ ہزار میں کوئی کام ہوتا تھا تو وہ بیس ہزار میں ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں ٹیکس کا نظام اس پر سکتی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں لیکن سکتی کے بڑھانے کا نتیجہ کیا نکل رہے ہیں کیا ٹیکس پیر جانمن ٹیکس کی طرف مائل ہو پا رہے ہیں خان صاحب ایسا نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہو رہا چور راستے بڑھ رہے ہیں اور کوپریٹ سیکٹر کے جتنے بھی آپ کے اس وقت بیٹھے ہوئے وہ کلا حضرات ہیں وہ سارا مہم مشکل کی کیم کر رہے ہیں کتنے ٹیکس پیے کرے گا یہ تو بتائیں دے رہا کنفیوزن ہے نا اگر بتا دیا تو بات کتا ہو آپ گھر گائیڈ کریں گے ایک بندے کے ذریعے آج کے دور میں کتنے ٹیکس ہیں کون کون سا ٹیکس دے گا بے شمار ٹیکس ہے ٹیکس تو وہ دے رہے نا یہ لہاں انسان ٹیکس بہت دے رہے حالانکہ آپ یہ دیکھئے کہ جو شخص بارہ لاکھ روپے سال آنا ایک لاکھ روپے بنتا ہے نا مہینے گا ایک لاکھ روپے کی آمدنی والا بندہ چار ہزار پہ ٹیکس دے گا لیکن اگر آپ کلکولیٹ کریں آپ تو لاکھ کا لاکھ جو ہے وہ سارے کا سارا پے کر دیتے ہیں اپنے گھر کی چیزوں میں اور آپ کے جو گوڈز آتی ہیں جو کنزیومر پروڈکٹس آتی ہیں کنزیومر پروڈکٹس پہ سترہ ساریا کچھ پرسنٹ آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ اگر سکول کی فیز بھی دیتے ہیں اس کے اوپر بھی چار پرسنٹ آپ کا الگ سے کٹ رہا ہے آپ جتنا بجلی کا بل وغیر 28-39 پرسنٹ صرف ٹیکس اس کے بزمین آپ پر ٹیکس دے ہیں ہاں ہت رکھے پھر اس میں مرچز ٹیکس مارلی ٹیکس ہماری آیاشی ٹیکس برگر ٹیکس لسی ٹیکس پی ٹی وی ٹیکس ریڈیو ٹیکس سب آج کلتا وہ بریانی ٹیکس بریانی ٹیکس اور گی ٹیکس پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ ٹیکس کی ریکووری نہیں ہو رہی کیوں کہتے ہیں پھر یہ نہیں نہیں وہ کہتے ہیں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ٹیکس کے حوالے سے اویرنس نہیں لی گئی ہمیں پہلے تھوڑی سی کچھ پتا تو چلے نا کہ ان کا کس طریقے سے یہ سارا سسٹم کام کر رہا ہے ہم نے کیا ٹیکس دینے ہیں کیا نہیں دینے ہیں ہم تو ہر چیز پر ٹیکس لے لیا ہے اصل میں ہے پھر اس کے بعد ریٹرنز کا ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کس طریقے سے کیا سسٹم چلے جس طرح بھی آپ مکلا کی بات کر رہے تھے وہ بھی ایک سیلف ایک بہت بڑا بلائنڈ ہیں آپ کو نہیں پتا ریٹرنز کیس طرح فائل ہونی ہے کیا کیا مسئلے ہیں وہ آپ کو ہسا دیتے ہیں ڈرا دیتے ہیں وہ یہ ہو جائے گا آپ کو تو اتنا ٹیکس لگ جائے گا ایسے ہو جائے گا وہ ہو جائے اس طرح کے مسائل ہیں اس پر ایک اور چیز ہے کہ اگر ٹیکس کا جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں ٹیکس نہیں مل رہا جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں عوام جو ہم غریب لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو وہ ایک کمپنی کے پاس چلا جاتا ہے کمپنی نے وہ ٹیکس جو ہے گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے جو وہ کہ نہیں دیتی اس میں وہ اپنے نمبرز گیمز کر کے میں مر گئی میں نے پچاس بندوں کو وہ دے دیا میرے پاس بچت ہی نہیں ہوئی میں نے آپ ٹیکس لیا وہ میں اس پہ لگا رہی ہوں اپنی چیز کو چڑھا رہی ہوں وہ ٹرسٹ کھل جاتی ہیں اس جگہ پہ تو گورنمنٹ صحیح کہہ رہی ہے کہ ہمیں ٹیکس نہیں مل رہا لیکن عوام کہتی ہے کہ ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ درمیان میں جو تھرڈ پارٹی سمجھلے جو درمیان میں پڑی ہوئی ہے وہ ٹیکس کھا رہی ہے یہ کورپرٹ سیکٹر ہے جو کوئی مانی کرتا ہے اور اس پر سکتی کرنی چاہیے نہ کہ آپ عوام کے پیچھے پڑ جائیں آپ سوشل میڈیا کے پیچھے پڑ جائیں آپ پڑیں جس کے مرضی پیچھے پڑیں سسٹم تو وضا کریں وضاحت تو دیں آپ تو نئے سے نئے کرپشن کے راستے کھوٹے چلے جا رہے ہیں جناب اس درد بندی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جتنے قانون پر سکتی آپ کرتے جا رہے ہیں خدا کے لیے آپ اس میں عوامی اور انسانی احساس کو بھی اجاگر رکھیے آپ یہ دیکھئے اگر ٹیکس کی بات ہے آپ ہر بندے کو الاؤ کریں کہ وہ سمپلی ایک ویب سائٹ پہ جا کے یہ بتا دے کہ میں کتنا کماتا ہوں خود کلکولیٹ کو کر لیں اور یہ چار پانچ کھانے ہوں یہ جو بیس بیس فارم ہے نا یہ نہ ہوں چار پانچ کھانے آمدینی اتنی ہے میرے اخراجات اتنے ہیں اور میں بخوشی اتنا ٹیکس دے سکتا ہوں ہم بات ختم ہر گھر سے دو ہزار تین ہزار پندرہ سو ٹیکس آپ کو آرام سے ایک لاکھ روپے کمانے والا بندہ جس پر ٹیکس نہیں بن رہا وہ بھی ٹیکس دے 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 گا لیکن آپ اسے کلیر کریں ہنڈر پرسنٹ کہ آپ نے ٹیکس دے دی ہے اور ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں آپ کو رہائشی ہونے کا پورا حق دیتے ہیں آپ کو وہ فسیلیٹیز دیتے ہیں اور ہمیں وہ فسیلیٹیز بھی ملیں اور وہ فسیلیٹیز ملیں ہم جو دنیا میں لوگوں کو ٹیکس پے کرنے کے بعد یہ خدا کے لیے یار اس چیز کو اتنا ایمبیگوٹی اتنی زیادہ ہے اتنی غیر یقینی صورتحال ہے کسی کو نہیں پتا کتنا جس کا دعو لگ رہا ہے ہم کچھ ہو جاتے ہیں یار پانچزار انہوں دیتا ہے پانچزار دینے کے آپ اس نے سو اوری ریٹرنز میری جمع کروا دی ہیں اور ہمیں بالکل ایزی ہو رہے ایک سال پر بھاری ہو گیا ہوں خان صاحب یہ سارے کے سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں گورنمنٹ کے کھاتے بھی نہیں جا رہے اس نے دو ڈھائی سو کا چلان بھر کے اپنی گمک کھیل کے فارم بھر کے کوپریٹ سیکٹر کے لائر نے باقی پیسے جیب میں رکھ لی ہیں جبکہ وہ ٹیکس ریٹرنز والے سے اگر آپ ڈیریکٹ ڈیل کر لیں وہ پانچ کی بجائے پچیس سو پہنتیس سو بکوشی آپ کو دے سکتے دے گا بالکل دے گا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی یہ تنخواہیں لے رہے ہیں بیرو کریٹس اربوں روپے کی تنخواہیں لے رہے ہیں انہیں نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ سسٹم آسان اور کیسے یہ آسان فہم کر سکتے ہیں سب سو اگر آسان کر دیں گے تو پھر ان کے پاس کون جائے گا نہیں پھر فائلیں کیسے بنے گی پھر معاملات یہ وہ کیسے ہوں گے صحیح کہہ رہے ہیں صحیح بات 20 سال سے یہ لوگ بیٹے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کس جگہ کیا کرنا ہے حکومت تو پانک سال کے لیے آتی ہے وہ پہلے طریقے سکھتی ہے تو حکومت ختم ہو جاتی ہے بہت اچھا سوال اٹھا تھا کہ خان صاحب خان صاحب خان صاحب ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ ان کی ہے امیدیں قوم کی پوری ادھر لگی ہوئی تھی اس ویسے وہ امیدیں ٹوٹ رہی ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے خان صاحب آپ بھی سے یہ سوال ہے کہ آپ ایک گھر کا بجٹ بنا گئی نہیں بنتا نہیں بنتا بلکل صحیح بات کیا آپ نے گھر کے بجٹ میں میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں جس طرح آپ بجٹ بناتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بل بنے گا آپ اس حساب سے آرڈر کرتے ہیں کوئی گروسری لینے جاتے ہیں آپ کو بتائے کہ کتنے پیسے پی کرنے ہیں میں نے کیا کہ اچھا کوئی چیز آپ زیادہ بھی لے لیں گے آپ واپس کرتے ہیں اگر وہ آپ کے بجٹ سے باہر جائے تو آپ کہتے ہیں میں نہیں دیتا میں نہیں دیتا بجلی کے بل کو دیکھیں آپ آپ کتنا استعمال کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا اس کا کتنا بل آئے گا آپ کو نہیں پتا اس پہ کتنا ٹیکس لگ کے آئے گا آپ کو نہیں پتا یہ بجلی کا بل ایسی چیز ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں ہے کہ مہینے کے انڈ پہ آکے جب وہ بل آنا ہے تو وہ کتنا بڑا بم گرنا ہے آپ کے اوپر نہیں پتا وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں کوئی سمجھ نہیں آگا یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاؤں گا انکم ٹیکس انہوں نے بیسکلی ابھی کچھ دن پہلے ٹی وی پہنانس کیا لیکن یہ پچھلے تین سے چار مہینے پہلے میرے بلی میں لکھیا آ رہا ہے اچھا یہ انکم ٹیکس میرے بلی پہ لکھیا آ رہا ہے لیکن میرا تو گھر کریک ہے اور ٹیکس کس کے نام پہ لکھیا آ رہا ہے اور کس کی انکم کا ٹیکس میں بے کر رہا ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو حد یہی پتا ہوتا ہے کہ اتنے روپے کا یہ یونٹ ہے اٹھارہ روپے یونٹ ہے لیکن وہ سب کے لیے تو نہیں ہے سیٹسو کے بعد کچھ اور ہو گیا پانسو کے بعد کچھ اور ہو گیا ہزار کے بعد کچھ اور ہو گیا اچھا اور پھر ابھی پچھلے دنوں جو ہوا کہ چار پانچ دن ایکسٹرا لے گئے اور وہ یونٹس اور بڑھ گئے وہ بریکٹس جو انہوں نے بنائی نہیں ہے چھپن ہزار پہ کا بل تھا میرے گھر کا اس کے اوپر بارہ ہزار پہ ٹیکس ہے چھپن ہزار کے بل کے اوپر سالہ ہزار پہ اس کے اوپر ٹیکس ہے چالیس ہزار میرا بل ہزار بنتا تھا جو انہوں نے چھپن ہزار پہ بنا گئے امیورا دو تین مہینے گ 추천 میرا تو اعتراض یہ ہے کہ وہ چالیس ہزار بل کیسے بنتا تھا یہ بھی نہیں ہمیں بتا ہمیں وہ چالیس بھی کیسے بنتا تھا حمیں یہ بھی نہیں بتا آپ نے سینٹس دن کی بلنگ کر دی ہمیں آپ اس بریکٹ میں لے آئے جس بریکٹ میں 18 روپے یونٹ یا 20 روپے یونٹ تھا ہاں نہیں اس میں بھی ڈبل ہو گیا وہ ڈبل ہو گیا ایک اور اب آپ زیادہ یونٹ سے اٹھا اور 18 روپے یونٹ پر چلا گیا چار اونہ زیادہ بل بڑھنا پڑ گیا بجلی کے یوزج میں آپ نے یہ دیکھا کہ آپ یوز کر رہے ہیں آپ کو یہ نہیں بتا end of the day پر یونٹ کتنی ٹھکنی ہے آپ کو نہیں بانتے جتنا زیادہ بل ہوتا ہے اتنا لیٹ دیتے ہیں کہ سر میں پہنچ جائے ہاں آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر دو دن رہتے ہیں تین دن رہتے ہیں اور آپ کو بل ریسیو ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کون ہے پھر آپ اگر ڈیٹس کو آگے پیچھے کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے آپ نے اپنی ذمہ داری تو عوام پر ڈال دی کہ کبھی آپ نے کسی کا جو جرمانہ تھا وہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹے آپ نے رینڈ سٹیپ لگا کے اس کو دے دیا لیکن اگر آپ نے ایک دن لیٹ بل بھیجایا دو دن لیٹ بھیجایا چار دن لیٹ کر دیا تو اب ہمیں بھی تو مہر دو نا ہم بھی آپ کے اس بل کے اوپر مہر لگائیں کہ گورنمیڈی کی ایسی کی تیسی اب یہ ہمیں پانچ پانچ زار پر پی کریں بلکل ایسی ہے تیس دن کی ریڈنگ کرنی ہے آپ سینتی سو دن آکر ریڈنگ کر رہے ہیں ہاں جی ہمارا ہاں رائٹ بنتا ہے تو پھر ہماری سٹیمپ کھا ہے تو خان صاحب ہماری سٹیمپ ہمارے ہاتھ میں جس دن ہم نے پکڑ لینا اس دن کم از کم ہم نے پھر بلے پہ وہ سٹیمپ نہیں لگا ایسے ہی ہے ایسے جی اپنا خیال رکھئے گا بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا آپ نے ہماری باتیں سنی ہیں اپنے رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ہم آپ کی رائے کو پڑھتے ہیں اس پہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں نیکس پروگرام میں بھی ان کے بارے میں لازمی بات ہوگی تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا ہم نے گفشف کیا اللہ حافظ